بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب پر تصور میں دم کرتے ہیں جیسا چاہوگے محبوب ویسا ہی کرے گا سو فیصد گارنٹی ہے یقین نہیں تو ابھی آزمالو پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو آج ہم اپنے چینل پر ایک محبت کا بڑا ہی کامیاب بڑا ہی مجرب جلد اثر کرنے والا یا چھٹکیوں میں اثر کرنے والا بڑا ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ میرا عمل فوری اثر کرے میرا محبوب چھٹکیوں میں میرا ہو جائے وہ میرا گرویدہ ہو جائے جیسا ہم چاہیں وہ بلکل ویسا ہی کرے تو یہ عمل ان کے لیے ہے محبوب پر یہ عمل ایسے اثر کرے گا کہ جیسے آگ پر پانی اثر کرتا ہے جس طرح آگ کے اوپر پانی پھینکا جائے تو آگ فوری بجھ جاتی ہے ویسے ہی یہ عمل اثر کرے گا جیسے آپ پر کر فارغ ہوں گے یا عمل کے دوران ہی محبوب آپ سے رابطہ کر لے گا وہ حضرات جن کے محبوب ناراض ہو گئے ہیں یا وہ محبوب جو آپ سے محبت نہیں کرتا آپ اس کے لیے اس کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ کر دم کر دیں اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں یاد رکھیں اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ نے محض اس نیت سے کیا کہ قرآنی عمل ہوگا یا کوئی اچھا ہی عمل ہوگا کر کے دیکھ لیتے ہیں فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ایسی نیت رکھتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو قطن آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا یاد رکھیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کام کیا جائے اس کام میں یقیناً کامیابی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسا میں چاہوں میرا محبوب ویسا ہی کرے مجھ سے بے پناہ محبت کرے میرے ناز نخرے اٹھائے یا شوہر چاہتا ہے بیوی میری فرما بردار ہو جائے یا بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرے ناز نخرے اٹھائے تو اس عمل کو اکیس مرتبہ جیسے بتاؤں گا ویسے ہی پر لینا ہے اس عمل کو ہم نے پہلے بھی اپنے چینل پر شیئر کیا تھا لیکن اب ہم نے اس کا طریقہ کچھ مختلف کیا ہے پہلے بھی الحمدللہ لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوا تھا اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرے اللہ نے چاہا تو پھر لوگوں کو اس عمل کا بھی بہت فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کسی کے سامنے عمل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کسی کے سامنے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو ہو کر پھر اس عمل کو پڑنا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنی لازم ہے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کیا کریں یونکہ نماز پڑھنے سے انسان کے عملیات وظائف اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں آپ کیا کریں گے باوضو ہو کر رات کو سونے سے پہلے قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ لینا ہے اکثر خواتین اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی چھاتی پر رکھ لیتی ہیں یاد رکھیں دل جو ہے وہ چھاتی سے قدر نیچے ہوتا ہے اسی لیے آپ نے اپنی چھاتی پر نہیں بلکہ چھاتی سے نیچے ہاتھ رکھنا ہے جس سمت میں دل ہوتا ہے اس سمت میں اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے محبوب کا اچھی طرح تصور کر لینا ہے جب اس کی شکل اس کی صورت آپ کے تصور میں ٹھیک طرح سے آ جائے تب آپ نے اکیس مرتبہ قادشاگا فہا حب بن یا بدوحو ایک بار پڑھا اور پھر اپنے محبوب کا نام لیا پھر دوسری مرتبہ قادشاگا فہا حب بن یا بدوحو اپنے محبوب کا نام لیا مثال کے طور پر آپ کے محبوب کا نام عمران ہے آپ نے کہنا ہے قادشاگا فہا حب بن یا بدوحو عمران پیارے دوستو تصور بھی محبوب کا رکھنا ہے اور میں نام بھی محبوب کا لینا ہے اور اکیس مرتبہ اسی ترتیب سے آپ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ یہ عمل پرنا ہے جب اکیس کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر پر تین مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیجئے گا اور پھر آپ نے تصور میں ہی اپنے محبوب پر دم کر دینا ہے پھوک مار دینی ہے انشاءاللہ خودعالہ میری گرنٹی ہے کہ اگر آپ نے بلکل صحیح ترتیب سے اس عمل کو کر لیا تو آپ کے محبوب کو آپ کا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہر حال میں آپ کو مل کر رہے گا کوئی بھی انسان اس کو آپ سے دور نہیں کر سکتا کیونکہ جس شخص پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے اس شخص کو پھر کوئی بھی مشکل پریشانی نقصان نہیں پنچا سکتی عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کمنٹ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دینا ہے اس سے آپ کو آٹومیٹکلی اجازت مل جائے گی خصوصا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ناچیز اس کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ